اسلام علیکم میں ٹھیک تھا ہوں امید ہے آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے اور اگلی جمعہ بارہ ربیو لبل ہے آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کچھ معلومات دوں گا سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں اور اگر آپ نے پہلی سی کر ریا ہے تو بہت شکریہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوتا جب ان کی وفات ہوئی تو وہ پچھے سال کے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ہوتا جب ان کی وفات ہوئی تو وہ بیس سال کے تھی جب ان کی والدہ حضرت آمنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھے سال کے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور حضرت عاملہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک مقام عبوا میں ہے حضرت عاملہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے پالا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے چھے کہ دادا بھی انتقال کر گئے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش ان کے چچا ابو طالب نے کی اور جب ان کا انتقاض ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 49 سال کے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہوتا دوسرے بیٹے کا نام حضرت طیب رضی اللہ عنہ ہوتا تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہوتا ان کی پہلی بیٹی کا نام حضرت جینب رضی اللہ عنہ ہوتا ان کی دوسری بیٹی کا نام حضرت امی کلسون تھا ان کی تیسری بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرہ تھا ان کی چوتھی بیٹی کا نام حضرت رکیہ لطالعہ انہو تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپنے کا نام کسوہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نو تلواری تھی ان میں سے آٹھ تلواریں ابھی تک ترکیش کے شہر اسطنبور میں توک کاپی کے میوزیم میں ابھی تک محفوظ ہیں اور ایک تلوار ابھی تک مصر کے شہر قائرہ من مسجد حسین من علی میں محفوظ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواجیں محترات تھیں ان کا پہلا نکاح حضرت ختیدہ ذتالا آن سے ہوا ان کا دوسرا نکاح حضرت سودہ ذتالا آن سے ہوا ان کا تیسرا نکاح حضرت آئیشہ ذتالا آن سے ہوا ان کا چوتھا نکاح حضرت حفظ ذتالا آن سے ہوا پانچوہ نکا حضرت زینب 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 زین دن پہلے ایک مقتصر سا خدمہ دیا انہوں نے فرمایا خدا نے اپنے ایک بندے کو اکتیاز میں وایا ہے کہ یا تو وہ اللہ سے ملاقات کر لے یا ایک دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور اس بندے نے خدا سے ملاقات قبول کر لی ہے یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق لو پڑے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگار بے ہوش ہو رہی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ بولی ہائے میرے باپ کی بیچائنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چینہ ہوگا پھر دوپیہ کے وقت آپ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر اونگلی سے اوپر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اب کوئی نہیں کوئی رفیقِ آلہ درکار ہے یہی کہتے ہوئے ہاتھ مبالک لٹک گئے اور روح پاک علم قدس میں پہنچ گئی مجرن نبوی میں قرآن مجھ گیا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی حضرت عمر فیروب ریتالہ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور بلند آواز میں بولے جو یہ کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اس کا سر کلم کر دوں گا حضرت ابو بکر صدیب حسنہ انہوں نے تقریف فرما کر صحابہ اکرام حسنہ انہوں کو دلاسہ دیا اب میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا ان کی مرض کی ابتدا سر کا درد تھا اور اس کے بعد ان کی مرض میں شدت پیدا ہو گئی اور انہوں نے آخری عیام حضرت عائشہ کی خجرے میں گزارے اور حضرت عائشہ کی خجرے میں لے کر جاتے ہوئے ان کے دونوں بازوں حضرت عائشہ تلالہ انہوں نے اور حضرت عباس تلالہ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کی امامت نماز مغرب فرمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران امامت حضرت ابو بکر صدیب نے فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے وفات بارہ ربیو الاول تھی اور وہ پیدا بھی 12 ربیو الاول کو بھی ہوئے تھے اور ان کا وفات کا دن پیر تھا اور ان کا وفات کا وقت سپیر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جگہ مدین منورہ تھی اور ان کی قبر مبارک مدین نبی میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دینے میں شریف صحابہ قرام کے نام حضرت عباس اطلاع انہو، حضرت علیہ اطلاع انہو، حضرت فیصل بن عباس اطلاع انہو حضرت قاسم بن عباس اطلاع انہو، حضرت اسامہ بن زید اطلاع انہو حضرت عوث بن خالان انسائی اطلاع انہو اور شکران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ گنام امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہماری چینل کو ضرور سسکرائی کریں اپنا اور اپنے ایڈ گر بلوں کا بہت اچھے سے خیال لکھیں اللہ حافظ